بلکم ٹو اگرم ڈیری فارم چینل آج ہم ہے اورنگ آباد چونی گھوڑا بزار میں اور جیسے میں آپ لوگوں کو بتلا رہا تھا اپ ڈیٹ یہاں کی ملنے والی تھی کافی سارے گھوڑے آگئے یہ دیکھئے آپ اور کافی بزار ہے بگری بھی چالی ہو گئی گھوڑے اور بھی کنٹینیو آ رہے ہیں بزار کے اندر دیکھئے آپ یہاں پر ایکسیسریز بھی یعنی شاپ بھی لگ گئی ایکسیسریز والوں سے بھی ملافت کراؤں گا میں تو یہاں کے بھی جو چیئرمن ہے ان سے بات کریں گا سلام علیکم السلام علیکم السلام خریس سعود بھر حمدللہ بہت بہت مبارک جو پہلا ختم تھا آپ کا اورنگ آباد کی پہلی ہارس مارکٹ کہاں پر لوکیٹڈ ہے یہ اورنگ آباد ساؤنی بزار ہے جو آپ نے کئی بار شوٹ کیوں گے کہ جہاں پہ بھائسو اور بکریوں کا بزار رہتا دن اپنے بھوٹ کی دن اس کے مخرر کیے دن اوہرانگ بھائی دن اورنگ آباد کا بھوڑا بزار ویڈنس ڈے اور تھرس ڈے یہ دو دن بھار ہے یعنی منگل کے دن یولا کا بزار رہے گا اور چاہر شمیرات یعنی تیوزڈی یولا دن دن تھرس ڈے دو دن ہی آ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے مہار بھائی کے یولا بزار جو ہے ہمیشہ منگل کی دن بڑھتا ہے مہارشتھ کے اندر میں ایک ہفتہ بزار ہے جو ہفتہ بڑھتا ہے تو جب جانور وہاں آتے ہیں تو بودھ کے دن ان کو یہاں پہ آنے کے لیے آسانی ہو جاتی اس کے علاوہ جو ہے جمعیرات کے دن یہاں پہ بکریا اور بھیسہ رہتی ہے تو بودھ کے دن اپنا جتنا بھی بزار ہے صرف گھوڑوں کے لیے امیلے والے آپ کو کھول کے بتانے کرنے کے لیے اور جمعیرات کے دن گھوڑے ایک طرف ہو جائے گے آپ کو اسی شیڈ میں رہنگی بھی اس شیڈ کے سائیڈ میں بھی جگہ ہے وہاں پر بھی کھول کے بتلا لے سکتے ہیں اور بڑی جگہ ہے اس کے علاوہ جو ہے گھوڑوں کے لیے بندوبست بیپاری جو گھوڑے لانے آلے ان کے لیے بھی بندوبست الحمدللہ سے بہت اچھا کیا گیا ہے مطلب جیسا پانی کا بندوبست ہے رہنے کا بندوبست ہے گرم پانی ٹاولیٹ باتروم باننے کے لیے آپ جو سکے دیکھ چارہ نزدیک ہے آپ کو یہاں سے بسٹینڈ نزدیک ہے ریلو سٹیشن نزدیک ہے اور سب سے مین کونسے اسٹیٹ والوں کے لیے فائدہ رہیں گے یعنی آپ کے جو نیر بھائی اسٹیٹ سے کونسے کونسے لوگوں کے لیے فائدہ رہیں گا یہاں آنے کے لیے یہ پربھنی جاننا ناندھیر اس کے اورنگ آباد کے آس پاس جتنے بھی میرے سب سے تک مہارک سکتے ہیں ہیڈراباد بھی بہت خریب ہو جائیں گے کہ دوسرے مارکٹس کافی دور ہو جا رہے ہیں اگر یولا کے اندر میں آپ کو جانا ہے تو ذاہر سی بات ہے آپ کو اورنباس سے ہو کے جانا پڑتا ہے یہ الحمدللہ سے یہاں سے آپ کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے آپ لوڈ اگر کر رہے ہو تو آپ کو گاڑی اویلے بلے سب سے بڑی بات ہے کہ بزار کمیٹی کی طرف سے جتنا سپورٹ ملا ہے کہ آپ کو جو سویدہ لگتی ہے اگر آپ کو تازہ پانی ہونا چارہ ہونا رو رکھنے کے لیے جگہ ہونا آپ ایک مہنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ فیسیلیٹی رہیں گی اور سب سے مین آپ کے آج کے چیپ گیس کون آنے والے ہیں کون کون دیکھیں انشاءاللہ ہم نے یہاں کے مین جو ہے ہمارے دوسرے جو پولیس ہمارے پی آئے پی ایس آئے یہاں کے جو لوکل ہے جی کیونکہ جس کا سپورٹ ہمیں خاص طور پر چاہیے یہ وزار کے اندر میں کسی کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے ہم نے خاص وہ لوگوں کو بلایا ہے سیکیوریٹی بھی ہے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ پولٹیکل لیڈرز بھی آنے والے اب دیکھتے ہیں اگر وہ آئے تو بیسٹ ہے لیجی تو اپنے کو تو صرف شوقی نہیں چاہیے اپنے کو مین بلکل اور سب سے مین کہ میں پھر سے آپ کو بدائی دیتا ہوں مبارک کہتا ہوں کہ ایک پہلا خدم تھا آپ کا عورت آباد میں اب تک بھی گھوڑوں کا بجا نہیں تھا ابھی تک نہیں تھا نائنٹین نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے آس پاس بھرتا تھا یہ اور اس کے بعد میں اب بھرا ہے اور یہ میری اکیلے کی محنت نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ پتھان صاحب بھی ایک ہے پتھان دھابے والے ان کے علاوہ جو ہے سورپ ان کے ہے اس کے علاوہ ویجو سر ہوتے ہیں ان کے علاوہ عرفان منتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے زکھی بھئی ہے تو مطلب ایک آپ اس کے اوپر میں لسپے دیکھیں گے تو پورے کمیٹی ممبرز کے نام ہم نے الحمدللہ سے یہاں پہ ایک وارڈی لکھے لگائی ہے کہ یہاں پہ جھگڑا لفڑا تکی ہوتا ہے تو کمیٹی کے اور سے آپ کو پاچ ہزار پر جرمانہ بھرنا پڑے گا اور یہ جو بزار آتا ہے یہ بلٹری ایرے میں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ جھگڑا لفڑا ہونا تو تیہ ہے وہ کچھ ہونا ضروری نہیں possible نہیں ہے اور یہاں پہ یہ اچھے رولز ہیں یعنی جو بھی گراہک آئیں گے ان کے لیے کافی سہولت ہو جائیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں جیسے یہاں پر کچھ بچے بھی ہے بڑے گھوڑے بھی ہے اور سندھی بھی ہے یہاں پر گوران بھی ہے اور ابھی دیکھا میں جیسے اندر آرہا تھا جو آرہے ہیں یہ تو نئے گھوڑے ہیں لیکن کچھ جا رہے ہیں بھی تھے تو بکری بھی چالو ہو گئی الحمدللہ سے جانور تو رات میں اتر ہے لیکن اب تک کہ تین جانور یہاں پر جا چکے اور جانور ابھی بھی آپ دیکھو کہ کٹیلی اس لیے آنا چاہتے ہیں یہ چمپی گھوڑی ہے یہ اپنی فارم کی ہے اس بی سٹڈ فارم کی اچھا ٹھیک ہے پھر سے ایک بار آڈریز بتا دیجئے یہ آرہنگ آباد کے اندر میں چھاؤنی بزار ہے جو بسٹینڈ سے خریباً نزدیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو اور کمیٹی میمبر سے ملانا چاہوں گا ٹھیک ہے چلی ان سے بھی ملاغت کر لیں گا تو سعود بھے آپ کے کمیٹی میمبر سبھی کون کون ہیں یہاں پر کسے کسے ملانے والے آپ عمر بھئی دیکھئے الحمدللہ میں تو بلتا ہوں ابھی یہاں پر کمیٹی جیسی کچھ جو چیز ہے جو کمیٹی بنائی ہوئے یہ تو خیر اللہ کے ساتھوں کے لیے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر شاکھین ہر بیپاری اندر میں آئے بلکل تو اسی لیے ہم سب نے ملکے کوشش کیے تو اس کے اندر میں جو ہم نے بتایا تھے ہمارے یہ زکی بھئی ہے جی جی اس کے علاوہ ہمارے پڑھان صاحب ہے ہمارے عرفان بھئی ببلیا اس کے علاوہ توفق بھئی ہے ہمارے یہ ویڈیو ساروت ہے ہمارے یہ سب ہمارے سب ہی اہم ذمہ دار ہیں ان کے اندر میں جو نام بتایا ہوں میں نے یہ کامیٹی کے اندر میں باقی سب میمبر کا بھی پورا پورا سوپورٹ یہ کوئی اکیلے کی محنت نہیں ہے بلکل تو چلی آگے بہت کام بڑھیں گا ایسے آپ لوگوں کی جست جو ہے اور پہلا بدار ہے تو انشاءاللہ سکسیس بھی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے بلکل کیونکہ نیئرسٹ ہے کافی سارے جیسے آندرہ تلنگانا کے اور دوسرے اسٹیٹس کے بھی یہ سب فائدہ ہو جائیں گا اور یہاں کے جو لوکل سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گا بزار میں آنے اور آپ جیسے بتلا رہے تھے سیل بھی سٹارٹ ہو گیا یہاں کسیس بغیرہ کا سسٹم ہے داخلہ تو یہاں پہ ابھی شروع میں جو گھوڑے آ رہے ہیں تو ان کے لئے یہاں پہ چٹی نہیں ہے جو آپ نے بزار کی رمیٹی پھارنا ہے تو شروع میں بپارے کے لئے اتنی تو سہولت ہے کہ آپ چٹی کے پیسے نہ دے لیکن اگر گھوڑا بکتا ہے تو اس کا داخلہ پانچ سو روپے مقرر ہے اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں کام کیسا بڑے یعنی سیل ہونے پہ سری پانچ سو روپے چٹی رہیں گے اور داخلے پہ کوئی چٹی کوئی کیسا آپ آئیے پہلے آپ کا کاروبار یہاں پہ سیٹ کر لی دی انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں فیسیلیٹیز آپ جیسے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ میں رات اور دن آویلیبل رہی گے تو یہ بہت بڑی فیسیلیٹی ہے چلی میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو یہاں کے گھوڑے بغیرہ بھی بتلاوں گا اور اڈریس یہاں کا اورنگاباد چھاؤنی ہے جو نورملی بھینسوں اور بکریوں کا بزار لگتا تو یہ لگنے والا ہے ویڈنیس ڈی اینڈ تھزڈے یعنی چاہ شمبہ اور جمیرات کے دن تو آپ لوگ آئیے یہاں کی فیسیلیٹی دیکھیں کافی ساری اچھی چیدے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سار اپ ڈیٹس بتلاوں گا میں چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھانکس پور واشنگ تھانکیو